بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ منی کی پریسائز ڈیفینیشن ہونی چاہیے اگر ہمیں یہ آئیڈیا لینا ہے کہ کسی کنٹری میں کسی ایک وقت میں منی کتنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منی کسی ایک وقت میں میر کیا جاتا ہے کیونکہ منی سٹاک ویریابل ہے کچھ پلو ویریابلز ہوتے ہیں جن کی میجرمنٹ کے لیے ایک ٹائم پیریڈ چاہیے جیسے جی ڈی پی پورے سال کی ہوتی ہے منی ایم وان ہو یا ایم ٹو ہو یہ کسی ایک وقت میں میر کیا جاتا ہے مثلا ہم کہیں گے کہ منی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کتنی ہے یہ ایک سال کی نہیں ہوتی یہ ایک وقت کی ہوتی ہے اب جو سب سے نیرو ڈیفینیشن تھی منی کی وہ تو تھی ایم وان وہ ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لی اب اس کے بعد آ جاتا ہے ایم ٹو اور یہ وہ میر ہے جو پاکستان میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے جب آپ نے منی کو دیکھنا ہو اب سوال یہ ہے کہ منی ایم ٹو ایم وان سے جب میر ہو گئی تو پھر ایم ٹو کیا منی ہے تو ایم ٹو کی منی میں بھی یاد رکھیں کہ ایم وان ہی ہوتا ہے لیکن ایم وان میں کچھ اور ایسٹس ایڈ کر دیتا ہے تو پہلے میں آپ کو بیسک آئیڈیا کلیئر کر دوں پھر آپ کو میں ایکزیکٹ فارمیلا پہ لے جاؤں گا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ایم وان میں تھے موسٹ لیکوڈ ایسٹس کیونکہ منی ایسٹ ہوتا ہے کرنسی بھی ایسٹ ہے چیکی بھل ڈیپاؤزٹ بھی ایسٹ ہے لیکن ہم نے کہا موسٹ لیکوڈ ایسٹ لیکوڈ ایسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چاہیے اسے ٹرانزیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لیکن ایم ٹو پہ جب آپ آگئے ہیں تو اب ظاہر ہے ایم وان جب ہو چکا تو ایم ٹو اسے ایک سٹیپ آگے گئے تو آپ کو پھر تھوڑے سے لیسٹ لیکوڈ ایسٹس بیچ میں آئیڈ کرنے پڑے یعنی کہ جو ٹرانزیکشن میں یوز ہو سکتے ہیں لیکن فوری نہیں ہو سکتے وہ ایکسیپٹیبل ہیں لیکن آپ اس سے کل ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے آج نہیں کر سکتے کچھ رسٹرکشن اس کی اوپر لگی ہوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں لیسٹ لیکوڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹرانزیکشن میں یوز ہی نہیں ہو سکتے وہ ہو سکتے ہیں لیکن کیا ہے وہ فوری نہیں ہی ہو سکتے وہ لیسٹ لیکوڈ ہے تو اگر ہم ایم وان میں وہ لیسٹ لیکوڈ ایسٹس بھی آئیڈ کر لیں تو ہمارے پاس ایم ٹو آ جائے گا اب یہ ہو گیا بیسک آئیڈیا یا جنرل کونسیپٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ٹو میں اگزیکلی کیا چیزیں آئیڈ ہوتی ہیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایم ٹو جو ہے پاکستان میں وہ ایک تو ایم وان ہو گیا اور ایم وان میں تو کرنسی ان سرکولیشن جو بینک کے علاوہ کرنسی ہے اور بینک کے اندر جو چیکیبل ڈیپازٹس ہیں وہ یہ تو ہو گیا ایم وان اب اس میں ایڈ کیا کیا کریں گے اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ادھر ڈیپازٹس یعنی کہ پھر بینک کے ہی ڈیپازٹ آ گیا اس کو میں ڈیفائن کروں گا کہ ایڈر ڈیپازٹس کیا چیز ہوتی ہے وہ تو تھے ٹرانسفریبل ڈیپازٹ تو یہ ایڈر ڈیپازٹس میں پھر کیا ہے یہ میں ڈیفائن کر دوں گا لیکن پہلے کلیر کر لیں کہ ایم وان کے بعد اس میں ایڈ کیا ہم نے ایڈر ڈیپازٹس جو پھر بینک کے ڈیپازٹس ہی ہیں یا پھر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں سیکیورٹیز ادھر دن شیئر یا کوئنز ان سرکولیشن اس کا مطلب ہے وہاں میں نے آپ کو زور دیا تھا ایم وان میں کرنسی ان سرکولیشن میں کرنسی نوٹس یا بینک نوٹس شامل ہیں پیپر منی کیوں کوئن وہاں میں نے نہیں شامل کیا اب وہ ایم ٹو میں آکے کوئن بھی شامل ہو گیا اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئن ٹرانزیکشن میں یوز ہو سکتا ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح چیکی بل ڈیپازٹ اور وہ فار ایکزیمپل آپ نے پانچ کروڑ کی پیمنٹ کرنی ہے تو کوئنز میں تو نہیں ہوگی چیک میں ہو سکتی ہے کیش میں بھی کم لوگ کریں گے لیکن ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لیسٹ لیکویڈ ہے اس کے مقابل اب ہم ان میں سے ایک ایک کی دیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ایم وان کی دیفینیشن ہم کلیر کر چکے ہیں تو سب سے پہلے آئے گا ادر ڈیپازٹ میں کیا ہے تو اگین سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے کسی ڈاکومنٹ سے ہم نے دیفینیشن کو لینا ہے تو یہ کیا ہے these represent all claims other than transferable and restricted deposit in national currency or in foreign currency that are represented by evidence of deposit for example non-transferable savings and term deposit اب میں نے آپ کو کہا تھا کچھ ایسے deposits ہوتے ہیں جو فور ہی transaction میں نہیں use ہو سکتے کیسے جیسے ایک term deposit for example آپ نے 3 months کا term deposit کروایا اب جب تک 3 مہینے نہیں ہوں گے تو آپ اسے یا تو transaction میں use نہیں کر سکتے اور اگر آپ پھر بھی کرنا چاہیں تو اس کے اوپر penalty pay کرنی پڑے گی تو آپ یاد کریں جب میں نے M1 میں کہا کہ جو penalty کے بغیر transaction میں use ہو سکے وہ checkable یا transferable deposit ہے وہ M1 کی definition میں جو penalty کے ساتھ یا ایک term ختم ہونے کے بعد payments میں use ہو سکے term deposit کی طرح یا کوئی بھی restricted deposit اس کو ہم کہتے ہیں یہ other deposit کی definition میں پھر کچھ securities ہیں other than share اب آپ کے جو banks ہوتے ہیں یا DFIs development finance institutions ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے assets کے اندر invest کرتے ہیں یہ assets ہم over time پھر clear کرتے جائیں گے شروع شروع میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی terms جو آپ کو بہت زیادہ clear نہیں ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ آپ کو بہت clear ہو جائیں گے تو یہ کچھ ایسے assets میں invest کرتے ہیں جو اس بندے کو over time return بھی دیتے ہیں اور maturity time یعنی کہ وہ تین مہینے چھ مہینے یا سال کی maturity ہے تو maturity time پہ original amount بھی واپس کرتے ہیں تو ایسے کوئی بھی instruments ہوں یا assets ہوں ان میں ہمارے banks یا DFIs invest کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم M2 کی definition میں شامل کریں گے یعنی کہ these are just like term deposit یہ term deposit نہیں ہے لیکن یہ اسی concept میں آگیا آگیا fourth component M1 ہو گیا نا ایک securities ہو گیا ایک other deposits ہو گیا تو fourth component آگیا definition of coin اب definition of coin سے مراد جو ہم M2 میں لیں گے وہ ہے پاکستانی روپی coin یہ important جیسے جیسے the currency coins issued by Islamic Republic of Pakistan with various denomination of currency unit لیکن currency unit روپی ہو یہ یاد رکھا کیوں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ all پاکستانی currency excluding subsidiary coin جو کہ میں explain کروں گا کہ وہ کیا ہیں issued by the federal government یعنی کہ جو coins federal government کی طرف سے issue ہوتے ہیں میں subsidiary کی definition کے بعد آپ کو بتاؤں گا تو کچھ coins ہماری M2 کی definition میں شامل نہیں ہیں تو rupee coin یعنی کہ وہ 1 rupee کا ہو 2 rupee کا ہو 5 rupee کا 10 rupee کا سکھ ہو وہ subsidiary coin نہ اور یہ کیا ہوتا ہے یہ decimal coins کہلاتے ہیں جیسے 50 پیسے کا تو 50 پیسے کا جو سکھ ہے یا 10 پیسے کا اگر سکھ ہو 25 پیسے کا تو وہ پیسوں والا جو سکھ ہے وہ M2 کی definition میں نہیں آئے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم use کریں صرف اور روپی کائن تو اب میں نے آپ کو چار مختلف قسم کے بتا دی ایسٹ M1 اور تین ڈیفرنٹ ایسٹ M1 کے دو ملا لیں تو ٹوٹل پانچ ایسٹ ہو جائیں گے یہ ملا کے بھی میں نے پاکستان کا ڈیٹا آپ کے سامنے شیئر کیا جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا تو M1 جو کہ تقریبا بائیس اشاری دو پانچ پانچ خرب روپے کے برابر تھا اس میں ادر ڈیپازٹ جو ہیں یعنی کہ جیسے ٹرم ڈیپازٹ ہم نے کہا یا رسٹرکٹی ڈیپازٹ وہ تقریبا چار ہزار پانچ سو پینتیس یعنی کہ 4535 بلین یعنی میں بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ تھی نگلیجیبل اور کائنز ان سرکولیشن جو ہے یہ تقریبا نو ارب کے برابر تو ٹوٹل ملا کے M1 جو تھا وہ 22 خرب کے تقریبا برابر تھا تو جو M2 تھا اسی ٹائم پہ وہ تقریبا 26.8 ٹریلین روپیز M2 تھا یعنی کہ تقریبا اس تھی اپروکسی میٹلی ساڑھے چار خرب زیادہ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے M2 میں اس ٹائم جب ہم نے یہ ڈیٹا لیا تقریبا 83% شیئر یہ M1 کا ہے 16 پوائنٹ سم تنگ یعنی تقریبا 16% یا اس سے بھی زیادہ ادھر ڈیپازٹ کا ہے اور جو باقی سیکیورٹیز اور کائنز کا شیئر ہے وہ بلکل چھوٹا ڈیسیمل میں جا کے آتا ہے یعنی کہ M2 میں جو چیز ایڈ ہوتی ہے M1 کے بعد وہ ادھر ڈیپازٹ ہیں جس میں ٹرم 2 کا topic بھی کمپلیت کر لیا تھانک ی موسیقی